بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برنالی ایکوشن ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ایکسسائی نائن پوائنٹ جو سکس ہے اس کے ہم نے تقریباً سارے کوششن مکمل کر لی ہیں جسٹ ہمارے پاس تین کوششن آئی تینک رہ گئے ہیں جو کہ برنالی ایکوششن کے ہیں اور وہ انیشل ویلیو پرابلمز ہیں ٹھیک ہے فار ایکزمپل کوششن نمبر جو ایٹین ہے ایک یہ رہ گیا ہے اور لاسٹ والا جو کوششن ہے یہ رہ گیا ہے یہ بھی کر لیا ہے یہ بھی اور یہ بھی پاکی اوپر جو پندرہ کے پندرہ کوششن ہم نے مکمل کر لیا ہے ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے پلی لسٹ کا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو لاسٹ والے دو کوششن رہ گئے ہیں کوششن نمبر ایٹین اور ٹونٹی یہ دونوں برنالی ایکوششن کے کوششن ہیں اور یہ انیشل ویلیو پرابلم ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہمیں انیشل کنیشن بھی دی گئی ہیں تو پہلے کوششن نمبر ایٹین کو دیکھتے ہیں ایٹین جو کوششن ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس وائی ڈیوائیڈ بائی ٹو ایکس یا اس کو میں الگ کر کے اس طرح لکھ سکتا ہوں وان بائی ٹو ایکس پہلے لکھتا ہوں وان بائی ٹو ایکس انٹو وائی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس ایکوشن کی شکل اس طرح کی ہے اس ایکوشن کی شکل اس طرح کی ہے اس کو میں اگر اوپر لے جاؤں تو یہ کیا آئے گا وائی کی پاور مائنس 3 ٹھیک ہے تو اس ایکوشن کی شکل کس طرح کی ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس پی آف ایکس انٹو وائی اس ایکوال ٹو کیو آف ایکس وائی کی پاور این یہ برنالی ایکوشن کی طرح اس کی جو شیپ ہے تو اب اس میں اس سائٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا برنالی ایکوشن کو سالو کرنے سے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس سائٹ پہ کیو آف ایکس کو اکیلا کرتے ہیں اور یہ جو بھی پاور ہوتی ہے اس کو ہم ڈی وائیڈ کر دیتے ہیں یا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تاکہ ہتم ہو جائے اس طرف سے تو اس طرف سے اس چیز کو ہتم کرنا ہے تو ہمیں وائی کی پاور پلس 3 کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا تب یہ اس سے کینسل ہو کے 1 بنے گا تو وائی کی پاور 3 ہو جائے گی ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہم نے ملٹیپلائی کیا تو وائی کی پاور 3 ادھر کیا ہو جائے گا وائی کی پاور 4 تو وان بائی 2 ایکس انٹو وائی کی پاور 4 ہو جائے گا وائی کیوپ سے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد اس طرف کیا رہا جائے گا صرف ایکس ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو آپ نے وان کا نام دینا جب یہ اکیلا ہو جائے صرف ایکس والا فنکشن بن جائے اس طرف یا انڈیپینڈنٹ ویریبل کا فنکشن ادھر بان جائے تو پھر اس کو وان کا نام دیں گے اور ہم پوٹ کر دیں گے جو دیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کی جو پاور ہے اس کو ہم پوٹ کر دیں گے V کے ایکول پوٹ V is equal to Y کی پاور 4 یہ دیپینڈنٹ ویریبل Y ہے تو اس کو ہم پوٹ کر دیں گے کہ یہ کس کے برابر ہے یہ V کے برابر ہے اب T بھی پوٹ کر سکتے ہیں Z بھی پوٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے تو میں ڈی وی بائی ڈی ایکس یعنی دون طرف ڈیرویٹیو لیتا ہوں ایکس کے لحاظ سے کیوں ڈیرویٹیو لے رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں پر ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ویلیو بھی چاہیے ہے اس لئے ہم ڈیرویٹیو بھی لینا پڑے گا فور شروع میں آجے گا فور وائی کیوب ہو جائے گا پاور ایک کم ہو جاتی ہے پھر میں جس کی پاور ہے اس کا ڈیرویٹیو لوں گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس ٹھیک ہے اس ایمپلائز ذات یہ فور ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ڈی وی بائی ڈی ایکس ڈی ایکس ایس ایکوار ڈوائی کیوب ڈی وائی بائی ڈی ایکس اب دیکھیں اس کی ویلیو بھی مل گیا ہے اس کی پاور فور کی ویلیو بھی مل گیا ہے اب ہم لکھیں گے ون بی کمز ٹھیک ہے اس ساری چیز کی جگہ ہم کیا پوٹکار دیں گے جگہ ٹھیک ہے ہم لکھیں گے 1 by 4 dv by dx پلاس 1 by 2 x ایسے ہی رہے گا y کی پاور 4 کی جگہ کے آپ اٹھ کریں گے v v is equal to x اب گور سے دیکھیں یہ کون سی کیوشن بن گی ہے لینئر ان v ہے یہ لینئر کیوشن بن گی ہے لیکن کس ویریبل میں v ویریبل میں dependent ویریبل v ہے اب تو اس کو سٹنڈر فارم میں چینج کرنے کے لیے 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تاکہ dv by dx اکیلا ہو جائے dv by dx plus لکھیں گے 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 اوپر ہو جائے گا divided by x اور v is equal to 4x اس کو ہم 2 کا نام دیتے ہیں which is linear یہ ایکوشن کون سی ہے لینئر ہے which is linear ایکوشن اگر یہ linear ایکوشن ہے تو ہم اس میں pfx نکالیں گے pfx کس کے برابر ہے 2 by x کے برابر ہے اور if find کریں گے if is equal to exponential کی پاور میں 2 by x لکھ دیں گے اور اس کی integration کر دیں گے x کے لحاظ سے is equal to 2 into log of x is equal to exponential log of x کا square یہ 2 پاور میں چلی جائے گی log اس سے کٹ گیا صرف کیا بچہ x square if کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے اس ایکوشن سے ملٹیپلائی کریں گے جو کہ linear ہے یہ والے یعنی کہ ایکوشن نمبر 2 تو multiplying with 2 ٹھیک ہے multiplying with 2 multiply کرتے ہیں 2 کے ساتھ تو کیا آتا ہے x square dv by dx plus 2x رہ جائے گا کیونکہ 1x یہاں سے اس کے ساتھ کٹ جائے گا تو 2x ہو جائے گا 2xv is equal to 4x cube ہو جائے گا یہ ایک x موجود ہے ایک x square multiply ہو کے cube ہو گیا اس طرف total differential بن جائے گا d by dx into x square v کیا differential بنتا ہے x square v اس کو product rule کو open کریں تو یہی چیز آتی ہے تو اس کی جگہ ہم یہ چیز put کر سکتے ہیں 4x cube آپ کیا کرنا integrate کرنا دونوں طرف تھا کہ یہ derivative ہتم ہو جائے integrating جب integrate کریں گے تو ہمارے پاس بچے گا x square v is equal to 4x ki power 4 divided by 4 plus general constant c 4 4 سے کٹ گیا تو x square v is equal to x ki power 4 plus c یعنی کہ v is equal to x square plus c by x square کیا کہ x square کو divide کیا تو x ki power 4 سے کٹ جائے گی یعنی کہ 2 power کٹ جائے گی صرف x square رہ جائے گا c by x square تو v کی جگہ ہم نے کیا put کرنا جو ہم نے یہاں پہ let کیا تھا v is equal to y ki power 4 ٹھیک ہے تو وہ put کر دیں گے کہ اس کی جگہ کیا لکھنا ہم نے y ki power 4 is equal to x square plus c by x square لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیں ایک condition بھی دی گئی ہے ساتھ جس کو کہتے ہیں کہ وہ initial condition ہے y of 1 is equal to 2 یعنی کہ x کی جگہ 1 رکھیں تو y کی value کیا ملتی ہے 2 ملتی ہے تو یہ put کر کے c کی value نکال لیں گے x کی جگہ 1 رکھیں گے تو y کی value 2 ملتی ہے y کی جگہ 2 رکھیں گے تو 2 کی power 4 is equal to 1 کی power 2 plus c by 1 کی power 2 ٹھیک ہے 2 کی power 4 16 ہوتا ہے تو 1 plus c c is equal to 15 آئے گا تو ہمارے پاس جو required solution آئے گا وہ کیا آئے گا so y 4 is equal to x square plus 15 divided by x square is required particular solution یا is required solution required solution ہم لکھ دیں گے یا اس کو مزید simplify کر لیں x square کو دونوں طرح multiply کریں تو کیا آئے گا x square y کی power 4 is equal to x کی power 4 plus 15 اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے required solution ہے یہ تھا question number 18 اس کے بعد last question کرتے ہیں جو question number 20 ہے یہ question ہم 19 already کر چکے ہیں جو کہ linear والا تھا لیکن برنالی والا جو رہ گئے ہوئے last 20 question ہے question number solve کرتے ہیں یہ برنالی question ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرف یہ دیکھیں سب سے پہلے dependent variable کون سا ہے dependent variable y ہے ٹھیک ہے تو اس طرف y کی power کچھ موجود ہے بالکل موجود ہے اس کا مطلب ہے یہ برنالی question ہے تو اس سب سے پہلا step کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے y کی power کو ہتم کرتے ہیں ہتم کرنے کے لئے ہم اس کو divide کریں گے اگر یہ minus میں power ہوتی تو multiply کرتے ہیں اگر یہ تو سب سے پہلے x divided by کیا آئے گا y square d y by dx plus 3 y y کی power 1 minus 2 y square کو divide کیا اوپر جا کے minus ہو جائے گی power is equal to x cube تو x y کی power minus 2 d y by dx plus 3 y کی power minus 1 is equal to x کا cube مزید کیا کرنا ہم نے x کو ہتم کرنا x کو divide کر دیں پاور minus 2 d y by dx plus 3 by x y کی power minus 1 is equal to x square اس کو نام دے دے 1 کا جب یہاں سے y ہتم ہو گیا تو اس کو نام دے دے 1 کا اب کیا کرنا ہے جو dependent variable ہے یہ والا اس کی جو power ہے یہ ساری چیز put کر دیں کس کے برابر v کے برابر put v is equal to y کی power minus 1 اور کیونکہ ہم نے dy by dx کی value بھی find کرنی ہے تو دونوں طرف derivative بھی لیں گے dv by dx is equal to minus 1 شروع میں power rule لگائیں گے ایک نمبر minus کریں گے تو minus 2 ہو جائے گا dy by dx this implies this implies that ہمیں تو صرف چاہیے value y کی power minus 2 dy by dx کی اس کے ساتھ minus تو نہیں آنا اس کے ساتھ minus ہتم کرنے کے لئے ادھر لے آئیں گے minus dv by dx is equal to y کی power minus 2 dy by dx یہ دونوں یہ والی value اور یہ والی value put کریں گے one کے اندر تو one becomes ہم نکھیں گے one becomes one کی شکل کیسی ہو جائے گی اس میں یہ چیز put کریں گے minus dv by dx ہو جائے گا plus 3 by x اور y کی power minus 1 کی جگہ ہم v put کریں گے v is equal to x square اب مزید اس کو standard form chain کریں کیونکہ linear بن گی ہے اس کو standard form adjust chain کریں minus سے multiply کریں گے dv by dx اکیلا ہو جائے گا اس کو minus 3 by x v is equal to minus x square اس کو ہم 2 کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ linear equation ہے تو ہم لکھیں گے p of x کس کے برابر ہے minus 3 by x کے یہ v now if is equal to e کی power میں minus 3 by x لکھیں گے اور اس کا integration کریں is equal to exponential minus 3 log of x is equal to e کی power log of x minus 3 log exponential سے cut گیا x power minus 3 بچا is equal to 1 by x cube یہ ہمارے پاس if آیا ہے اس if کو کس سے multiply لے کریں جو equation linear ہے یہ linear تھی نا تو ادھر ہم لکھنا تھا which is linear which is linear تو جو linear ہے اس سے multiply کریں گے multiplying with 2 multiplying if with 2 2 کے سال multiply کریں گے 1 by x cube d v by dx minus 3 by x 4 ہو جائے x ایک already موجود v is equal to minus 1 by x cube سے multiply گیا تو صرف x nیچھ ہے جو x square اوپر موجود ہے تو یہ کیا بنجھے total differential d by dx into 1 by x cube into v یہ total differential بن گیا اب اس طرف کیا ہے minus 1 by x integration کریں گے دونوں طرف integrating integrate کریں گے تو ہمارے پاس ادھر بچے گا 1 by x cube v is equal to minus log of x plus general constant c اور 1 by x cube v کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے ہمیں جو v کی جگہ پٹ کیا تھا y کی power minus 1 ہم لکھیں گے y کی power minus 1 is equal to minus log of x plus c تو اب ہم initial condition initial condition کہا x کی جگہ 1 رکھیں تو y کی value کی 2 آتی ہے یعنی initial condition جو ہمیں دی گئی تھی وہ کیا تھی y of 1 is equal to 2 یعنی x کی جگہ 1 رکھا جائے تو y کی value کیا ملتی ہے 2 ملتی ہے تو c value مل جائے x جگہ 1 رکھیں تو 1 by 1 ہو جائے y کی جگہ 2 رکھیں تو 1 by 2 ہو جائے گا کیونکہ 2 کی power میں minus ہے تو نیچے آگے پلاس ہو جائے گی minus log of 1 plus c log 1 0 ہوتا ہے c value کی 1 by 2 so general جو ہمارا required solution ہوگا وہ کیا ہوگا اس کریں گے so 1 by x cube y is equal to minus log of x plus 1 by 2 is required solution یہ کیا ہے given differential equation کا required solution مزید اس کو simplify کرنا چاہتے ہیں تو تاب بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو الٹا دیں تو کیا آئے گا x cube y is equal to 1 divided by 1 by 2 minus log of x minus ادھر لکھ دیا 1 by 2 لکھ دیا کیونکہ ہم نے ریسپروں کا لیا تو یہ بھی الٹ جائے گا سارے کا سارا y is equal to 1 by x cube آجے گا نیچے آکے divide ہو جائے 1 by 2 minus log of x یہ کیا ہے given differential equation کا جو required solution ہے ریسپروں solution موسیقی